اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بولش انگولفنگ کینڈل سٹک پیٹرن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے اس کا انٹرپیٹیشن کیا ہے اس کی بوڈی سائز کے اس طرح کی ہمیں دکھائی دیتی ہے پھر اس کے لیے کنڈیشن کون کون سی ہوتی ہے ہم کس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹریڈ کر سکتے ہیں مارکٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو اتنی زیادہ لیندھی نہیں ہوگی جسٹ آنلی چار سے پانچ منٹ کے ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے منٹ اوپی کی طرف کچھ اس پرکار سے آپ کو بولش انگولفنگ کینڈل سٹک پیٹرن دکھائی دیتا ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو اس کی پہلی فرسٹ کینڈل ہے نا وہ بیریش ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پیچھے ایک ڈاؤن ٹرینڈ رہا ہو اور اس کے بعد ایک کینڈل بنے اور وہ کونسی ہونی چاہیے بیریش ہونی چاہیے پھر سیکنڈ بات کہ جو اس کی سیکنڈ کینڈل ہے وہ بولش ہونی چاہیے اور لانگ بوڈی ہونی چاہیے لارج سائز ہونا چاہیے اس کی لارج بوڈی ہونی چاہیے ایس کمپیر ٹو فرسٹ کینڈل کے میں نے دو باتیں کی بولش انگولفنگ کی ہم کس طرح پہچان کر سکتے ہیں کہ جو اس کی پہلی کینڈل ہے وہ تو بیریش ہونی چاہیے پھر سیکنڈ کینڈل جو ہے وہ لانگ ہونی چاہیے ایس کمپیر ٹو فرسٹ کینڈل یعنی کہ انگولف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نگل لینا کور اپ کر لینا اس مکمل کینڈل کو ٹھیک ہے نا تو جب اس کیا سائز بڑا ہوگا اس کی جو بوڈی ہوگی وہ بڑی ہوگی تو پھر ہی وہ اس کو کور اپ کر پائے گی ٹھیک ہے نا اٹس سائب جس طرح ایک مارو بوزو کینڈل ہوتا ہے مارو بوزو کینڈل کے اوپر تو شیڈو نہیں نہ ہوتا لیکن یہاں میں شیڈو بھی دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بائی دویر اس کا جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ لارج ہونا چاہیے اس کی جو بوڈی ہے وہ لارج ہونی چاہیے ٹھیک ہے بیگر کہہ لیں ایس کمپیر ٹو پریویس جو بیریش کینڈل رہی ہے اس کے نسبت یہ اس کے لئے کنڈیشنز ہیں اگر اس طرح کا پیٹرن ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بولش انگولفنگ ہے اوکے اچھا اب اس کا کام کیا ہے یہ ہمیں ایک سا ٹرانگ سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جو سیلرز کی کمورٹیٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہاں آپ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کنڈیشن اس کے لئے کیا ضروری ہے ہمیں جو کنفرمیشنز بھی تو چاہیے نا کوئی بھی ٹریل لینے کے لئے اس کے لئے کنڈیشن یہ ضروری ہے کہ جو پیچھے ٹرینڈ ہے نا وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہو یعنی کہ مارکٹ اوپر سے نیچے کی طرف موو کرتی آ رہی ہو یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ سیل کرتے آ رہے ہوں اور پھر یہ بوٹم میں مارکٹ اپنا بوٹم تلاش کر رہی ہو اور بوٹم میں یہ ہمیں کینڈل سٹک پیٹرن دکھائی دے تو وہاں ہمیں ایک سگنل ملے گا کہ آپ یہاں بائی کر سکتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے کہ یہ سٹرونگ ہے سٹرونگ بائی سگنل ہے آفٹر ایٹ ڈاؤن ٹرینڈ یہاں ہمیں بائی کا سگنل مل رہا ہوتا ہے لیکن کنڈیشنز کو آپ نے نہیں بولنا پیچھے ڈاؤن ٹرینڈ رہا ہو اور آگے یہ کینڈل سٹک پیٹرن بنے تو ہمیں یہاں پر نائنٹی پرسن سگنل مل رہا ہے کہ آپ نے یہاں بائی کرنا ہے اور یاد رہے کہ اگر آپ کسی بھی انڈیکیٹر کو ساتھ فالو کرتے ہیں جس طرح آر ایس آئی ہے یا کوئی بھی ہے میکڈ ہے تو پھر بھی آپ اچھے خاصے پروفٹ میں رہو گے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو ٹرینڈ لیتے ہو بائی دو ویر لیکن اس کی آپ نے پہچان نہیں بولنی اپنی آنکھوں کو ٹرین کرو تاکہ آپ آسانی کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کر سکو چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں چارٹ کے اوپر تو دوستو یہ میں نے بیٹکوئن کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں نا مارکٹ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اور اس ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈانورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ پیچھے رہا ہے یعنی کہ جو بیٹکوئن ہے وہ آلموسٹ سکسٹی فور تھاؤزنڈ سے فورٹی فورٹی نائن تھاؤزنڈ کے لگ بگ ٹریڈ ہو رہا تھا یعنی کہ اتنا خاصا ہم نے ڈمپ دیکھا مارکٹ میں ایک اچھا خاصا ڈانورڈ رہا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سمال بوڈی جو بیریش کینڈل ہے وہ بنی اور اس کے بعد ایک لانگ بوڈی بنی ہم نے اور پیچھے ہم نے پہچان بھی یہ دیکھی تھی کہ ایک اچھا خاصا ڈراؤن ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہو اور اس کے بعد ایک بیریش کینڈل بنے اور سیکنڈ جو کینڈل ہونی چاہیے وہ بولیش ہونی چاہیے اور اس کے جو بوڈی ہے اس کے جو بوڈی کا سائز ہے وہ لیندھی ہونا چاہیے لارج بوڈی ہونی چاہیے اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے بولیش انگولفنگ پیٹرن ہے یہ ٹرینڈ کو چینج کر دے گا یہاں ہمیں ایک سگنل ملے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے بائے کی ٹریل لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹرونگ سگنل ہے لیکن کنڈیشنز کو آپ نے کبھی بھی بولنا نہیں یہ آپ کو کنفرمیشنز تب ہی ملے گی جب پیچھے ایک ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہو بیریش انگولفنگ ہوگا اور اس کا کمپلیٹلی جو فنکشن ہے انٹرپیٹیشنز ہے وہ چینج ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں لیکن فیل وقت ایک ڈاؤن ٹرینڈ رہا ہو اور آپ نے وہاں اگر آپ کو وہاں ایک پیٹرن دکھائی دیتا ہے بولیش انگولفنگ کا تو آپ نے بائے کی ٹریل لینی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں یہاں بھی اگر آپ دیکھیں نا ایک اچھا خاصہ نیچے کی طرف جو ٹرینڈ چل رہا تھا مارکٹ نیچے کی طرف کنسولیڈیٹ ہو رہی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سمال کینڈل بنی بیریش پھر اس کے بعد ایک لانگ بورڈی بولیش کینڈل بنی جس نے کور کیا ہوا انگولف کیا ہوا ہے بیریش کینڈل کو اور یہاں پہ پھر ہم ایک سگنال ملا کہ جو مارکٹ ہے وہ اب ریورس ہونے کو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے اپنا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج کیا اور بھل کرنا سٹارٹ کر دیا اپنی آنگوں کو ٹرینڈ کیجئے جہاں بھی آپ کو بولیش انگولفنگ نظر آئے وہاں آپ نے ٹرینڈ لینی ہے لیکن ضروری ہے آپ نے کنڈیشنز کو نہیں بولنا پیچھے ایک سٹرونگ ڈاون ٹرینڈ رہا ہو پھر آپ نے مارکٹ میں ڈریڈ لینی ہے ادروائز نہیں لینی یہ نہ ہو کے آپ نے ٹاپ میں بائے کر لی